میں آپ کو ایک بات پہلے ہی کلیر کر دوں کہ میں نے پاکستان کے جو پاسٹرز ہیں with respect میں نے ان سے زیادہ کم علم والے لوگ نہیں دیکھے ان کی اپنی سکرپچرز میں یہ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی ہیں تو یہ زیادہ سمارٹ قسم کے لوگ ہیں یہ ایشین ہیں ساؤت ایشین ہیں جو مغرب کے جو گورے ہیں جن سے انہوں نے یہ سارا کاپی کیا ہے ساری ورنیکولر لینگویجز کی جو بائبل ہیں یہ اصل میں انگریز ہیں گریکز ہیں انگلو سیکسنز ہیں ان کا کیا دخل ہے بہرحال یہ الگ موضوع ہے لیکن for the sake of the argument اگر یہ کیس ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ سمارٹ ہیں ہم آؤٹوٹ کر دیں گے مسلمانوں کو ڈیبیٹرز کو اوریٹرز کو ایٹسیٹرہ میرے نزدیک میرے علم کے مطابق میں سمجھتا ہوں ان کی کوئی بھی ویڈیو دیکھنا بھی انٹیلیکچول انسلٹ ہے انسان کے لیے نہ اردو کا علم نہ عربی کا علم نہ گریک کا علم نہ ہیبرو کا علم نہ کسی چیز کی سمجھ نہ سوال کرنا آتا ہے نہ اتراز کرنا آتا ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ پوائنٹ کیا ہے اور سوال پہ سوال اتراز پہ اتراز ہے اور بھائی اپنی بائبل پہ پہلے فوکس کرو میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں آپ یہ سارا وقت بولتے رہتے ہیں یسو المسی خدا ہے کہاں لکھے دکھاؤ باتیں نہیں کرو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا کہیں کا انٹ کہیں کا روڑا بھائی کہاں لکھا یسو المسی نے کدھر فرمایا اپنے موں سے کہ میں خدا ہوں ان اللہ فعبدنی میں اللہ ہوں میری عبادت کرو یہ جو آج کل کے کرشن مشنرز یہ کہتے ہیں کہ بھی آپ قرآن میں دیکھا ہے اللہ نے کہاں یہ کہاں کہ میں اللہ ہوں میری عبادت کرو یہاں کہاں صورت آہ چپٹر ٹونٹی ان اللہ فعبدنی میں اللہ ہوں میری عبادت کرو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور آپ دکھائیں کہ یہاں یسو المسی نے کہاں ہو کہ میں رب ہوں میری عبادت کرو موسیقی